رحمان الرحیم اللہ لکی یوم دی یک نہ آبدو یا کنس نائی اذن سانا وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویر المعذوب عالی علیہ وسلم اللہ ہم سلے علیہ محمد ایک فاتحہ سارے مل گئے سائیں اور آواز دیت بسم اللہ الرحیم رحمان الرحیم اللہ لکی نواری یک نہ آبدو یا کنس نائی اذن سانا وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل بادشاہ اس زکر دیں شد کے چاہاں انہاں دے دن دے اجالج کی تے گناہ معاف فرما حد البادشاہ ان ذکر دے صدقے انہاں دے رات دے اندھارج کی تے گناہ معاف فرما جناب امیر دے قدم چالہ مقام عطا فرما اس نگری دے جتنے مومن ٹور گئے ایو مقام عطا فرما سلح اللہ محمد وعال محمد دعا ہے پیشبا توڑا ٹور آیا قبول جتنے قدم نواب کربلہ دی صفح آزاد پاسے اٹھائے گئے ہر قدم تسائیں صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما آمین بانیاں اندر اس کی پیشبا اس تم بھی زیادہ اضافہ فرما ایلیون ویلی اللہ پڑن والے اندیاں نسلا آبادویں ایلیون ویلی اللہ پڑن والے اندے گھر آبادویں ایلیون ویلی اللہ پڑن والے اندر مولا ہر تکلیف تو محفوظ فرما صدر جیو بارویند زہور تک جیو اے ہوئی خطبہ سمجھنا دل ہے خطبہ دی جاتے بھی دو چرگلہ جناب نل زیادہ ہو رہا ہر چہرے تو میں واقف ہاں ہر چہرہ میرے تو واقف ہے کچھی دی سرزمین تے میں آج نہیں آیا ادھی زندگی میں ریتوارڈج پڑھ دیاں وہ در گئی پھر زاکری ناز کڑائیں کی تی نہیں ہے ہی نہیں یہ تھے ایسے ایسے بادشاہ سکتے پہل میرے سامنے اے ڈیڑے بادشاہ دی کبرے اے اوہ بادشاہ جند کلو مضمون پوچھ کے ٹڑ دیاں ایک مضمون نو انہاں اندرہ منٹے چی پڑے آئے اس سے مضمون نو انہاں ترائے گھنٹے چی پڑے آئے اس آمد نہیں کر رہا حقیقت ہے جتے ایسے بادشاہ ہوئے کوئی تیری نگری نو وکھرا شرف ہے نہیں خوش آمد نہیں ہے اس نگری نو کوئی عطا ہے بولو نہ بولو میں توڑے گھر دا نہیں دور دا مسافرہ لیکن جڑی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کچھ دی سار زمین تے غلط لوگ آکھ دین لو جیو فلانے نو سن دین تا فلانے نو نیک سن دین بندے نو پڑندہ چاہ آوے بندے دے پلے کچھ ہوئے تے حق کچھ دینہ جان دی نو خوش آمد ہے توڑی نو خوش آمد دی بندوں نو کدی کیتی ہے نو کدی وسیلے بڑھائے مجلسان چاہ نو کدی ٹیک کا لنیا مجلسان چاہ نو کدی اپنی عبادت خراب کیتی نو کدی اگلے دی خراب ہوگتی جڑے بندے ہزا کردے پیٹھے ہو جوانی آمد جوانی آمد دیکھو کئی رنگچ لوگ توڑ پہ کئی ڈگرچ لوگ توڑ پہے کچھ دی سرزمین تے ایک ستر آکھیں لگا دل مجمع کچھیدہ بیٹھا ہے دل کچھ بندے اتنے پاگل ہو گئے جنا حسین وسیلہ چھڑ کے بندہ وسیلہ بڑھائیں انہوں چلائیں جیدہ اندر ٹھیک ہے تسینا بھی بولو میں گڑی تک لنگڑیاں ہو کے نہیں جانا دوسرے لفظاں چھے یہ میرا گھار ہے یہ میرا ویڑا ہے میں اسبار شانو بھی چوک کے کھڑایاں میں آون شانو بھی چوک کے کھڑایاں میں غیور شانو بھی چوک کے کھڑایاں اتنا کناتہ اس ویڑے نال میرا ہے اگے آپ سمجھ دیں خوش آمدی بندہ ہی نہیں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات ایک واری الویدی من لائے ایک واری من لائے اگلی واری اپنی کر لیں جے فیدہ نہ ہوئے ایک واری بندے چھڑ کے حسین وسیلہ بڑھا کے دیکھ حسین تنقی دیں پتران دے شارونی پتران دے شارونی حسین مل گیا جوانیاں مانو حسین میں بسم اللہ کرتا ہوں پتران دے شارونی یا جیوپ کیڑا بہادر بندہ ہے جنہیں میرا موں تک چھوڑے آتے یا علی بھی نہیں بیٹھے آنکھیں نالے حیدی جناب امیر ایک خطبت فرمیدن بادشاہ آپ ایک خطبت فرمیدن حادی فرمیدن ہم ہی تو ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے شجرے بہار آتے ہیں دوری بات جناب امیر فرمیدن ہم ہی تو ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی نسلوں کے پتے چلتے ہیں جناب امیر جناب امیر جناب امیر جناب امیر جناب امیر جناب امیر آگے بادشاہ فرمیدن اگر کسی کو شک ہو کسی پہ اس سے نہ پوچھو اس کے سامنے بس ہمارا نام لے کے خاموش ہوں جو وہ خود بتائے گا کہ میں کیا ہوں زندگی ہوئے زندگی ہوئے دیوان امانو تھوڑا بھلا ہوئے میں بسم اللہ اے نعرہ درہ تفاق سی رکھو تے بڑا چندہ ہاتھ جوڑی ایک مضمون دا حکم دتا گئے بار بار جو لازمی سناؤ اے تھا دروازے چیز بھی کھلو تاں تھے جوان آئے انہاں کے لئے لازمی سارے اندھا پروگرام ہوئے محنت پرس لوگ بیٹھے ہو قدردان لوگ بیٹھے ہو جس میں رنال سفر کیتا جھولی بھر کے ویسے کچھی ہوئے تے گل جایا ہوئے جوڑی نہیں بندہ لاؤتوارے آکھیں تے ایک ستر شروع کر لگن آدل اپنی پاک کلام میں چیر شاد فرمے دین اپنے بندیان جھٹ پڑ دا ہونا ہے مضمون ہر مقام تے پڑے آئی نہیں ہر بندہ انہوں سمیدہ آئی نہیں محنت پرس جا لوگ بیٹھے ہو زاکری دنیا دا بادشاہ سامنے ستہ پہ دعا تو اڈے کولوں بھی اینہ کولوں بھی آدل اپنی پاک کلام میں چیر شاد فرمے دن اپنے بندیان ہوں میں خالق تو اڈا امتحان گھنسا اللہ دنگی کرے خدا اپنے بندیانوں فرمارے پھر فرمے دن میرا امتحان بڑا سخت ہوں نے سوڑی ہیں جاننا دا امتحان سوڑے دلان دے ہم میوے ہیں دا امتحان یعنی کہ توڑی اولاد دا امتحان توڑی ہیں کیمتی کیمتی چیزان دا امتحان پھر فرمے دن لسہ میں آپ کیونکہ اسے امتحان اچھ میں کسی نہ ریت نہیں کرنی اگر ہیک نہ لکی تھی تو دوسرا کیسی ممی تیرہ بندہ میرے نال بکار توڑا بھلا ہوئے سفر کرسیں میں تن کسی منزل تلے کے جاسے اس واسطے امتحان آپ لیسا امتحان سخت ہوسی پھر فرمے دن جڑا میرے امتحان دے ساری پرچے حل کر گیا میں خدا اعلان پہ کرنا اس دی مرضی میں خالق دی مرضی بن جاتا جڑے بندیاں واللہ زبان دیتی ہیں جڑے میند پرس لوگ بیچے ہو جنج تیری ریت ہے میرے نال اونج سفر کریں بڑے اوکے اوکے امتحان دو چار اشارے کر کے مقصد تے آمنا چانا جڑے مضمون دا اوکم ملے کچھ آرے چچرائے گئے ہاد مک گئی کسے جنگلان چھوزاری ہاد مک گئی علیاء صلی اللہ علیہ السلام ساری تشریف کرنا تھے بڑی دور گل نکل جاتی اس واسطے کسے مچھلی دے پیٹے چھ گزاری یونس علیہ السلام بس اشارہ پہ کرنا ہاد مک دی گئی کسے آگے جھٹے آ جدے انبیاء اچھا چلو ایک گل کاری دے یہ بندہ چوپ کار گیا ہے ان پہ دھوڑی پہ آئے ہود ہود نامی ایک پرند ہے ہاں 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 اے لمبی چون جالا تُس ہی پتہ نہیں درخان پتہ ہاں درخان پتہ ہود ہود سڑھیں ہود چون جچ پانی لے آپ بھدر کو پرواز کے پرندے پوچھے جناب کی دیٹھو روپے ہو ساں کیا تُس ہی آرام سکون چھ بیٹھے ہو جدے انبیاء نوا گئی سٹے ہے تھی میں چلے ہاں پانی لے کے انہاں کیا واج بڑا امیر نبیاء او اس نبی دیہاب کی تھی موکی ایڈا کا رئیس آئی مولا تُورا یا قبول فرمائیں سبحان اللہ مجلس دی زینت لوگے کہ اس علاقے چے وسین والا ہر بندہ نبی دی رئیت آئی باغات نبی دے نبی دیا زمینہ تے اس علاقے دا ہر بندہ کام کر دا بڑا مال ہے نبی دا تعداد دا تے میں پتہ نہیں لگ سکے البتہ اے میں پڑے آئے پانچ سو بندہ نبی دے مال نو چرامے نالا آج جے حکم دیتا ہی تے میرے انسور کریں میں روز جے مضمون نہیں پڑتا ہوں انجے دے مال دا پانچ سو بندہ چرامے نالا ہوئے میرا سردہ اس دے مال دا اندازہ آپ کر لو کتنا کو ہو سی اس دے باوجود اے نبی عبادت غزار اتنا ہاں اناج پکدہ رئیہ دروازے تے آن دی آئی تے آدی آئی بادشاہ آو وند کریے اناج پک گیا نبی فرما میں نا میرے نال بڑی زیادتی کی تی نے جیس دتا اندازہ سامنے وند کر لینی آئی اوہ ویکھ رہا ہا اپنا لے جانا میرا لے آنا جیڑا بندہ اس گلتے نہ بولیا دو خلق سی نبی فرمایا اگر تسا نہ آن دے اے جیڑا وقت تو آڈے نال میرا گلانچ گزر گیا ہے کاش اے وی عبادت چے گزر جانگا آئے مجلس پوری ہو گئی ہے جوانی آمان پیغام پہنچ گیا جوانی آتا تھا ہر بندے تک پیغام پہنچ گیا جوانی آتا تھا ایک دن ملائکہ بیٹھ کے مجلس ہے جس کسے نو کچھ دے مجلس ہے مقام خاپ نہیں رولہ نہیں اے نوجوان نسل نو کچھ دے تاکہ انہوں کچھ ملے اے سدھے رستے تھے ٹورن اللہ حب اکنی ملائکہ بیٹھ کے آپ پس گلان پہ کریں دے کہ بینیاز نے اپنے بندے نو دھتا ہی باؤں کچھ ہے اس دیئے اس عبادت ہی کرنی اور کے کرنا نہ آئے پہ سویرے اٹھ کے کہتے ہو کوئی کماؤن جانا ہے اتنا کچھ ہے خالق فرمایا اے گا اللہ ایوب میری عبادت اس واسطے نہیں کردہ میرے بندے آؤ کہ میں اسنو دتا باؤں کچھ ہے دتا واقعہ میں اپنے بندے نو باؤں کچھ ہے لیکن عبادت میری اس واسطے نہیں کردہ جو میں اسنو زیادہ دتا ہے وہ میری عبادت اس واسطے کردہ وہ جاندہ ہے لیکن عبادت ہی میں آہا ہاں آئے ہاں اللہ دینے کی کریڑا ہے اللہ تیری عبادت ہو خدا تیری آوازہ تیرا مت کرے خدا مرشد علیہ علیہ السلام ہم فرمیدیں میں علی تیری عبادت تیرے جہنم دے خوف تو نہیں کردہ میں علی تیری عبادت تیری جنت دے لالا چچنی کردہ میں علی تیری عبادت فقط اس واسطہ کرنا کہ لئے کے عبادت ہی دو شیعہ علی دہوے راضی ہوگو نراض ہوگو صدو نا صدو میرے کلو کدو انہا سفر ہوں میں وہ بندہ نڑا وطن چی تین تین پڑھ کے شامی گھر بیٹھا ہوگا بندہ چوک چکھلو کہ آپ پہ فیصلہ کر لائے سینے تے ہاتھ ہمارے کہ آنکھیں میں علی دی ولایت بھی رکھنا میں علی آلہ ہوئے دے نماز ہون ہولی بولنا تھوڑے بولے ہو تھوڑے بولنا جڑے نہیں پڑھ دے غفلت کر دے ہو پڑھا کرو نماز ہے ہی توڑی یہ نہ دیا ہے ہونہ پڑھا ہم دو کھلگ دے تو راضی ہو بہمیں نراض ہو ساریاں نمازہ قبول ہی نہیں کردہ جڑے بندہ نے میرے سامنے آؤں کر کے سیر ہلایا ہے قبر حسین ہے تا ہاتھ رکھی کلو تا سائدے گا ہے سائدے گا سیر تے رکھیا دا پیاں جے ساریاں ہی نمازہوں قبول کردہ ہوں دا پھر وہ قرآن چکیوں آکھ دا تیرے موں تے ماراں گا پان گا چوک لے جا تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے جڑی زبان نہ ہلی بیڑا قتل کی کا اس بندے نے تیرے پتران دے شاہ رونی تیرے مٹھیاں گوڑیاں تے بندیاں نے لالے ہے تیرا کسور نہیں ساڑا کسور ہے تیرے کھلا رہیے تھے دیتا یا آئی نیت بس بیڑا پار اور کچھ نہ کریں یا آئی نیت بیڑا پار ہی ہے ہون دی نسل گندی ہے جس دا یا آئی نیت بیڑا پار نہیں پیدے بو تھا یا آئی نیت بنا لائے دا سوال کے رکھیں جنہیں بندیاں دے ہاتھ نہیں اٹھتے پاس سوال کے رکھیں دا دا پڑی ہنکیڑی کا آنی تے ٹور پہ آئے تکیڑی چوری تے ٹور لگا کھلوتا ہے قرآن چاہ کرے آئے کے بلا دس سنہ قرآن سے کہہ رہے ہیں تیرے نمازیں تیرے موتیں ماراں گا اور کہاں گا چوکلہ لائے جاہنا تے مان کرنا جد دھوڑ میں نوں قبول ہی نہیں کہہ رہے ہیں پھر کوئی نماز آئے جیدے متعلقوں کہہ رہے ہیں کہ دھوڑ جا لائے جا میں قبول نہیں کرنی بندے دھوڑ بندے دھوڑ بندے دھوڑ گا اوپن لگ ہجیڑیوں قبول کر رہے دھوڑ اللہ تے رہے ہیں اللہ تے رہے ہیں اللہ تے کرام مرد ہے اللہ تے رہے ہیں اے نا ان کو جگہ دے دے دیو بزرگانوں ایتھے بے جاؤ میرے بانی کرو میرے تحسان کرو جا بانی اب ہی کسی دھے جمین جڑے صویر دے آج بیٹھے سائیان دے بان کیوں جھگڑا پہنے ہوتھے جا کے پتہ کر لے جیڑی قبول ہے وہ پڑھ لے جیڑیوں قبول کر لے جیڑیوں قبول کر لے پڑھ لے کوئی لڑائی ہے جھگڑا ہے تنازہ ہے آن ابھی اندہ سردار فرمیندہ بھیا ڈانہ روائے کے اہت پہاڑ جتنا سونا خدا دے رہا ہے چھتا قزیم کر اے میں آکھنڈے ہاں ہزار حاج پاں پہ آدھا صفا اور مرواد درمیان اور سردار فرمیندہ پہ ہیں مظلوم ہو کے مر نہ جائیں مظلوم ہو کے بھی ماریا جائیں اگر میرے ویل علیہ محبت نہیں لگتا تیری ساری عبادتوں قبول نہیں لے گا گوانڈیا نو پوچھ کے ہسو جداد نہیں دیندے پہ گوانڈیا نو مو کر کے ہسو کبریچ بابیوراں کام نہیں آونا کبریچ مرشد علی کام آونا اے ری تے کچھی دی اللہ دیندگی کرنی چھا ہون پتہ لگ گا ہے میں کچھی چھ پڑ دا پی سانیان دا بڑھ کے وے کہانی وے کےڑی سونی بڑھ دی پہلے بڑھتے جا نا او تھے دینے لڑائی کر بیٹھا ہوئے میں علی دی ولایت رکھنا میں علی دی ولایت سترہ بندیاں نل صویرے اوچہ اوچہ لڑے میں علی دی ولایت رکھنا راتیں او تھے جواریاں نل پتے سوڑ دا پیوں میں لکھ لانت تیری ولایت او بسم اللہ اگے آجاو یہاں آئی لی کوئی نوکری پسند ہے اے میڈے پیوں دے پتر ہیں لیکن میں تو چھوٹے ہیں دو سال تا چلو با کے سوچنے کرنے کچھ دو سال تا پیچھے کتھی بیٹھنے مولا حسین اچھا چلو با کے سوچنے کرے اللہ تو آڑی زندگی کرے خائر ہے زندگی ہو انشاءاللہ جس لئے انج پڑیا پہلو تو آڑا بلکل میں نو آکھیا دو سال پچھے دا آکھ دے پا بس ایک پڑن بھی لگیا ساں کھو ٹائم دا تھوڑا جرہو لہ پہ گیا پھر بھائی علی رضا پڑے دراصل اے ممبر ہے نا دیڑا ایدھے تے ڈیوٹی وارث لاؤں دے تو جس لئے اے درنو ڈیوٹی آ جانی پھر اے درنو آ گئی جوانی امانو بھلا ہوئے ہیں نراز بھی نہ ہونا کہانیاں بڑی ہیں غلط اور پہی ہیں چیرے کوشنے اندر کوشنے ایسے ہاں تو باتے جاؤ ایسے کوشنے جیڑا چیرہ کوش ہوئے اندر کوش ہوئے نہ ادھے رستہ صدہ جہنم ہی جہنم مرشد علی علیہ السلام فرمیدن میری بات غلط کر کے بھی کھائیں اپنا قطل لکھ دینا تینو جنابِ امیر فرمیدن اگر میری ولایت رکھنا ہے رولہ نہ پائیں جب تو میری ولایت رکھنا پھر رولہ کیسا ہے جب تیرے اندر میری ولایت ہے تو رولہ پائیں گا لوگوں کا اکھنگی کھا پائیں دا پیا جھوٹا ہے جیڑا بول دا پیا بار بار بولی جاندہ معصوم فرمیدن میری ولایت ایتھے رکھ کے چپ کر جا حادی فرمیدن بس شبل و سور و سیرت گردار ایسہ بنا لائے ستر ہزار دوچ کلہ جا کے کھلو میں تو رولہ نہ پا ستر ہزار پا کے آتے جیڑا ساڑے جو بکھرا آوہ نینی ولایت رہا ہے ایتھا نا ولایت رہا ہے تیری زندگی ہوئے جوانیاں مانے اللہ تیری زندگی کہا تیرے پتران دے شاہ رہونی وہی آرے ڈی گرمی چھے گھروں ٹورے ہو بندے ٹور کے آئے ادھروں ٹورے ہیں لوٹیں آلے تو ٹورے ہیں پچھے ہوں ٹورے ہیں سارے علاقے میں ہیں بکھر تک دے دنیا بکھر تم بھی اگے اور دیرہ اسماعیل خان تک دریا خان تک لوگ چل کے آئے ہیں ایتھے چل کے آئے ہیں تکی روٹی کھان آئے ہو روٹی تا گھر بھی کھان دے ہو ایتھو جھولی بھرن آئے ہو تا بھرن دا کوئی طریقہ بس رہا ہے اللہ تیری زندگی کرے یاں آئی نی تیرے پتران دے شاہ رہونی یاں آئی نی یاں آئی نی یاں آئی نی اوکے اوکے انتہان گھلے نی زہن دے بیچ پرازی ہو امام زمانہ دینے کی تزاکری وڈا سکھا رہا ہے میں تو چھوٹا ہوں لیکن میں تے تو ڈر نا تزاکری مضلوم دا وڈا سکھا رہا ہے میں دین چھے پڑھایا میں تینوں رات چھے پڑھا ہوں نا تم بشمن لگا نا نا از ماں منا لیکن آنی تیرے چھوئی لانگے آنا پھر ڈان چھوٹا ہوں آجیڑا ہوں تینوں از ماں دا بے وکوفی کردہ اللہ اکبر بادشاہ اس تو بھی زیادہ ہے اے کمائی ہے اکھان الویک دے پہنو اے کمائی ہے ہاں یہ نہ پیدل ٹور کے دریار ٹاپ کے ذاکری کیتی ساڑھے گولو نہیں ہوں دی یہ نہ کیتی ہے یہ انہ دی کمائی ہے بندے چھے بندی آئی ہوئے حسین بڑا کریم آئی بندے بندی آئی بھلی بیٹھتے ہیں ملکہ بیٹھ کے گلہ پہ کریں دے ہیں اپنے بندے نو باؤں کوئی دیتے ہیں انہیں عبادت ہی کرنی سے اور کی کرنا گلے نہ دیندے بھی بھلا ہوئے مقصدتے آگئے ہیں خالق فرمایا ہے ایک اللہ اپنے بندے نو دتا بھونکو جے عبادت تو اس واسطے کر دے لائے کہ عبادت میں ہوں ملائکہ کیا یقین ہے دی جو کچھ آ کرے ہو سہی آفتے پہ ویکھنا چاہنے فرمایا آؤ آؤ ویکھا ماں کی میں ویکھنا نہیں بولو ڈر ہو نہیں دوس کو کی میں ویکھنا اے رئیس ہی تیرے بندے دی بڑی ویکھی رئیس ہو کے اے ڈی عبادت گھاٹ کر رہے ہیں دے اے سارا کچھ واپس لے مرنل سفر کریم اے نوجوانا کنیانے میں نو آکھے مضمون دا میں بڑا گھٹے مضمون پر دا ہوں قدردان بیٹھے ہو کچھی دا دل مجمع بیٹھے ہو تا مرنل سفر کیتا ہے مل پہ جاس دھیان دے پر دے ہونے عباد و شادروں آؤ بولو دسو سبقی میں بکھاما بے نیاز سارا کچھ واپس لے تاندے کپڑے مسلط نبی آئے تیری انجی عبادت کرے سابر سڑے سے تیرہ مار فدہ روگن ہے مسائب نہیں میں پڑھ دا پیا تیرہ مار فدہ روگن ہے کروڑا سلام ہیں نیسے لوگن جڑے فضائل جرون دے آؤ بکھاما وہ جتنا مال میں تیرے سامنے پہلے دس گئے ہیں دو دن آچے نبی دا بزرگو ختم ایک دنبی دا بچہ نہیں رہ گیا جوان نہ بولیں جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو تو آڑے کلو دعا پینے نہیں چھانا ایک دنبی دا بچہ شادی نہیں بچ گیا ریتہ کے دروازے تیرونی نبی فرمایا خیرے بادشاہ خیر کوئی نہیں تیرا سارا مال مر گیا نبی فرمایا سارا جی سارا اس وقت رون دے جی اس وقت رون دے نبی فرمایا میں بھی تو آڑے نال بیٹھ کے جس ستر ضائع کی تھی دو کھلا ایک تورسان نبی فرمایا میں بھی تو آڑے نال بیٹھ کے اینجی وین کردہ اگر اے مال میرا ہوندہ واہ واہ اوہ ہر بندہ ہی نہیں پہنچیا محقید پڑ گیا تیرے سامنے ہر بندہ ہی نہیں پہنچا جس دہا اس اپنا واپس نہیں لمنا میں شکریہ اداپیا کرنا میں ادھے دتی ہوئے مال چی خیانت نہیں کی ملائکہ کیا سابر ہے خالق فرمایا نہیں گل چھیڑیے کچھ آگ دے شول آسمان تو کچھ زمین آچوں نبی دی ہر شہ جل کے راک سواہ بن گئی باغات ختم ہر شہ مک گئی ریت آکے دروازت رنی نبی فرمایا خیر ہے بادشاہ تیری ہر شہ قتم سواہ بن گئی سمجھ ہی نہیں آئی قتل کیتا اس بندے میڑا جنہی زبان نای ستر تہلی میں پتہ میں کتنی کو محنت اس مضمونت کی تھی ترائے میں انہیں میں رات نو نندر ہی نہیں آئی جتنی دیر تک میں اس نو تیار نہیں کر بیٹھا اللہ اکبر ہاں پتہ اس نو ہوندہ ہے کسے پاسے لگ جائے پھر پتہ ہوندہ ہے اللہ اکبر ہر شہ بادشاہ تیری ختم جل کے راکھ ہو گئی تو اڑے متھے دے میرا عفدی کا سمجھ جڑا قبر چچمکنا ہے میں ستر دا مول تو اڑے کو لولائے نہ چاہنا ہر شہ جال کے نبی فرمایا سب ختم ہو گیا سب مک گیا نبی مسلط آجھنے آئے اور مسلط سر رکھ کے نبی فرمایا بے نیاز اپنے بندے نوں آج تک جو کچھ دتا ہی میں اس دا بھی شکریہ اداپیا کرنا آج اپنا سارا واپس لے آئی میں اس دا بھی شکریہ اداپیا کرنا تیرے پتران دے شاہ رونی تیرے بچے آنے زندگی ہونی امام مسائل تیری آوازان تیرہ مدفرمائی مول پہ گیا کچھی آ لے ہو تو آڑا بھلا ہوئے چاہ پتران دے شاہ رونی ملائکہ تڑپے نے ایڈا صاحب بیر فرمایا گل نہیں چھیڑی چھیڑی جے پھگے آو کچھ مورخین نے نبی دے بارہ پتر لکھے کئی سولہ لکھے کئی اٹھارہ لکھے اس نے میرا مقصد نہیں اٹھارہ سولہ بارہ نو دس جتنے بھی ہن امتحان دا پرچہ اتنا کتیز ہویا ہے ایک پتر نو نبی دفنا کے آن دا ہے دوسرے دا میت نبی دے سامنے آئے واہ واہ یہ جو تیری ریت ہے تھوڑا اچھی کریں زندگی ہوئی تیری جوانیاں مانے سوڑ تیرا بہو سونا چل دا پیا اللہ تیری زندگی کرے آئے آئے جڑا سارے ہن تو چھوٹا ہاں وہ بھی جوان ہاں تیری حیدی قسمیں آخری پتر نو نبی دفنا کے آئے آنشا جی مسلط آبیٹ ہے اور نبی ایک جملہ آکھ ہے بینیاز آج تک جو کچھ دتے ہی تیرے دتے مال دے بچوں میرا اے مال بڑا قیمتی سی میرا بڑا وقت لگ جاندہ سی انہاں پیار کر دیاں دیکھ بھال کر دیاں ایک ناجاب جا ہیرہ تیرے چھوٹن لگا بڑا وقت لگ دہا انہاں المحبت تیری مہربانی میرا اے بھی وقت بچا جائی تیری عبادت دا لطف ہون آسی ہون دوسی ہو سو تے میں آئے 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 زندگی ہوئے بھائی اے ہوئی حق کے ہو کچھی ہے جی بسم اللہ کر آئے جڑا بزرگاہ ہی ساتھ دے چھوڑے آئے جی بسم اللہ تیری عبادت دا لطف ہون آسی ہون دوسی ہوئے ہون دوسی ہوئے ہون تے رہے کوئی نہیں گیا آئے 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 جب آئے 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 جنا دی دیکھ بھال چے وقت گزر دے آئیں ہون تو او بھی ختم ہوگا آئے 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 ملائکہ تڑپر واقعی صابر حد کر چھوڑی خالق فرمایا گل نئے چھیڑنی گل چھیڑی اگے بھی کھانا نبی خود بیمار جڑے چار پیسے بچ گئے بیماری تو لگ گئے تند کپڑے جوانیاں مانے مسلط نبی چار بیویاں ترائے کٹھیاں ہو کے نبی دیکھول زیادہ پڑیا ساتھ اٹھ منٹ ہو پڑ سا راضی رویہ اللہ اکبر نرازگی معاف بھائی آکھا تھوڑا جا پڑنا زندگی ہوگی پتران دشار ہونے جی آکھا تند کپڑے مسلط نبی چار بیویاں ترائے کٹھیاں ہو کے خوش آمد نہیں ہے بین کر کے روان اے تیڑے علا کے دی رید واہ واہ جی آکھاں نبی فرمایا سجن ہوندے نو وس دے اندے اجڑے اندہ کاؤن ہوندے جا سکتے ہو میڈا وقت جیڑا ہاں گزر گیا ترائے توریاں چاو تھی نو نبی صدایا فرمایا بیوی انہا تے نرازاں تے دے ترازیاں تے میں نو آکھیاں نہیں میں خوشی نلا دا پیاں بیوی میں ڈاو کھا وقت ہے جا تو بھی چلی جا میری جی میں نبی نبی آڈے ساں قدمہ تے ہتھلا کیا دی بادشاہ جیڑیاں ٹور گئیاں ہو ہو رہا نا میں ہو رہا ہو تیرے سنان تو صدقے جا ماں ہو تیرے پتران دے شاروں نہیں ہو تیرے بچے ہم دے زندگی ہو رہے تیری ہائے اکبر دا بابا قبول فرمایا جی آکھا میں نبی دے خاندان دے وچوں ہاں میں یوسف نبی دے پوتری ہاں سیزادہ تیری نگری چکے ستر آکھیں لگاں بی بی فرمایا جا ڈڈولی اٹھی آئی میرے بابے نے ایک گلی ٹور دے ویلے میرے نل کی تھی یہی میں نوہ کیا پتر یاد رکھی نبی جیڑی آلچ بھی ہو ہوئے او نبی ہوندہ ہے نبی نوہ ہزیان نہیں ہوندہ مرحبا میری مجلس بوری ہو گئی ہے نبی جیڑی آلچ بھی ہو او نبی اپنے تو بادشاہ جدان نہ کریں سوکھی تیرنال گزار یوکھے ویلے چھوڑ دے ماں نسلان تے گلہ مکتی آئے نسلان تے گلہ مکتی بادشاہ سوکھی تیرنال گزاری او کی بھی تیرنال گزار ویسی نبی فرمایا بیوی اگر پھر نہیں ویندہ میں شوہ روان دے نا تے تنو حکم دے نا او جیڑیاں تیریاں کنیزاں او جیڑیاں تیرے دروازے تے بہار ہی دین دیا او جیڑیاں تیرے گھار کام کریں دیا جی بیوی اگر دروازے تے بہار ہی مزدوری مانگ آئے تیرا کسور نہیں تینو سنائیاں نہیں ستنا ہے خجیاں کسے نے جی آکھا جی آکھا جی آکھا جی لکھواری آکھا ریتی کچھی دی اللہ تیری عبادت قبول فرمایا کنیزاں جی کنیزاں تے بہتے بیوی آن کے آکھا مانیاں کسے برطن مجواں مانے ہو وا وا سر جبالا ہے جیڑا نواب بڑھ کے بیٹھا ہے جی آکھا جی آکھا جی آکھا بات وہ فرمایا جیڑے گھر دیکھا میں نے میں کر دے جا ایک سترہ کھیں لگا سردار تیری نگری دے بیچ بیوی فرمایا ہندی حجرت اگر پیسے نہیں دے زنگ دیاں شامی کام کر کے ٹوڑا میں نے دو روٹیاں دے دیتی کھا مرحبا 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 جی 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 بیوی آدھیں اندھی حجرت اگر نا ہو دے سنگی نا دیتی کھا جی آکھا جی آکھا جی آکھا جی سردار اگر اندھی حجرت پیسے نہ ہو دے سنگی اگر پیسے نہ ہو دے سنگی اگر پیسے نہ ہو دے سنگی آن بات چھا دا پہ پڑھا خدا جاندے کنیزان دے بو ہے تے بی بی من برتن مانجنے شروع کی تے انہاں دے مردہ نو پتہ لگے انہاں اپنے گھرانچ پوچھے اصاز انہیں ایوب نبی دی بیوی ساڑھے گھر کام کریں دی جی کریں دی فرمایا کل تو نہ آوے آنکھیں آئی تے کہ ستر آنکھیں لگا انہاں کیا کچھ مانگ دیتے نہیں دوروٹیاں بندہ فقیر نو نہیں دیندہ وہ کچھ مانگ دیتے آدھا نہیں نبی نو بیماری بڑی اوکھی لگی اے نبی دے بول رہن دی ما تو بیماری دے جی آکھا ہر بندے تو میڈے گالی نہیں نا سمائی دی نبی نو بیماری بڑی اوکھی لگی اے نبی دے گو رہن ریعت نبی دے مطلق آدھی پہیے اللہ جاندہ سویرے جیڑے بوئے تے بی بی آئیے کنیزہ ویک کے بوئے بند کر لے میں بندہ ویکھنا یا دی انہاں والی اولا پڑے تے آئے نہ نکلے بی بی آدھی کوئی پسور دس رو بی بی ساتھ گھرنا آیا کر جھگڑے بڑھ دیں شامی بی بی نبی دے کول نبی کچھ یا کچھ ملی آئی نہیں میں باتشاہ انتہام دے پرچے بڑے تیز ہو گئے نبی فرمایا او جانے جی میں او راضی ہے او میں حسن راضی ہی آئے ساری مجلس سے جو اوکھا جملہ جڑے بندے دیا جاتا ہے یہ ہائے نہیں نکلے شامی چاند رئیس کٹھے ہو کہ نبی دے کول دکول باپ کون فلان فلان کینے آئے ہو فرمایا شاہر چھوڑ دے نبی فرمایا جڑے پوتر سہارا دین دے آنے سارے مار گئے اوہ تیرا بھلا ہوئے اوہ تیرا بھلا ہوئے اوہ کسے نہ مہتلا روے میں بسم اللہ گرہا فرمایا سارے مار گئے واہ واہ ادھا بیماری کھا گئی نبی فرمایا کانڈ کار جڑا بندہ آدھا رو میں نیا دا جنیتی بیٹھا ہے نبی فرمایا ایک رات رہ آنڈے ہو سویرے آسو میں توڑے آمڑ تو پہلے ٹور جاسا ہونا کیا ہونے ٹور نتہ گستہ ہی کرے ساں نبی فرمایا بیوی سہارا دے انشاءاللہ کسے دی ریعت نہ پھٹے میں بسم اللہ گرہا موجزہ دیکھیں جڑی دین ہے تیبی بیوی سہارا دیتا ہے ایک ددم نبی جائے جائے ساتھ ماری اپنے گھاروں میں دا ہے بیوی فرمایا بیوی بادشاہ ٹورنائے دے ددم چاہ کے گھاروں میں دا ہے فرمایا بیوی میں تھے وصدہ رہاں جتھے کوئی وصے آوے جا بڑی پیاری لگ دی ہے سجد انجاو حسائن تیریاں بہنا دوں جڑی یاد رہاں تیرے لینا دی تیرہ دین ابھا چپائے سر جگالہ جنہی نہیں گل دی پھئی سر جگالہ جنہوں مگن رواد نہیں آیا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جوانیاں مالے جوانیاں کرا سات آٹھ میل دور شہر توں چار رست پھٹ دے ہائیں انہ دے نال خجور دے پتران دی جھوپڑی آئی جڑی مال چرا مانا لے اے چروائیں بنائی ہوئی آئی بی بی اتھا لے کہ نبی نو پہنچ گئی ہائے ہائے رات گزر گئی دھییاں لیو دیو چڑی آسا تیرے عشق دی نماز بلند ہو گئی ایک بین کرن لگا بی بی فرمایا بادشاہ اتھا تسانو کوئی مزدوری نہیں دین دا میں نو دس میں کلے بنیا نبی فرمایا بی بی او سامنے چار رستے پھوٹ دیں ہاں بی بی اتھے چلی جا بادشاہ میں پر دے دارا میں اتھے کیوں بنیا فرمایا بی بی اتھو تاجر لوگ لنگ دیں تجارہ دا سامن لے کے ویچن ویچ کے واپس کچھی آلیا تیرے مزاچ لتھنا لی کے سطر پڑھا لگا نبی فرمایا اتھے وانج بی اتھ کوئی کافلہ لنگے تبھیک مانگ لائیں واہ 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 پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا میں قرآن تیرے سامنے پہ پڑھ دا پھتیاویا برگا نبی دی بی وی دا پیری نالا ہے نکوئی نہیں او دییاں دے پڑھ دے جی آخا جی آخا خدا جاندہ جی آخا رستے تے آبے ٹھئی دییاں لے ہوں ایک کافلہ لنگہیا میری مجلس دا مولے لفظ آئی چار مرتبہ بی بی کوشش کی تیے سوال کرا اے آواز باہر نکل دی نہیں بھائی جی شریف زادی کڑھائیں کسے تے سوال نہ کیتا ہوئے واہ واہ پتہ تے غصن ہوں گئے آخر کافلے سالہ اور جڑویلے سامنے آئے بی بی کم بدے ہوئے ہاتھ برکے چھو باہر کڑھیں فرمایا کافلے والے آؤ میں توڑے نبی دی بی بی یا اپنے اللہ دینا تے کوئی شاہ میں نو دے ہو نبی فاکش بیٹھا ہے میں نبی نو ونکے دے ما اے اگے ود کے آدھا کیڑے نبی دی بی بی یہ بی بی آدھا میں آیوب نبی دی بی بی یا یہ آدھا ہیں ہو تو یوسف نبی دی پوتری آئی بی 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 بڑی جلدی نل بولی جلدی سے واسطے گولیے مطہ بندہ میڑے پیو نو جاندہ ہوئے وا وا مرحبا مرحبا اے کوئی شاہ جی آخا ہاتھ نہ جوڑ رہا ہے اے کوئی شاہ میں نو دے ہوئے تے میں نبی نو ونکے دے ما اے دا یوسف نبی دی پوتری آئی بی بی آدھا دی میں آئی اے دا مانگ نہیں میں سنیا یوسف نبی تے یوسف نبی دے خاندام دے وال بڑے سونے آئے زاکری دنیا دا بادشاہ سامنے سلطہ پہ آئے لکھ پر کے دو وین علویہ دے کرن لگے فرمایا منگ نہیں میں سنیا یوسف نبی تے اندے خاندام دے وال بڑے سونے آئے سنے ری تے گھنالے والا یوسف نبی دی پوتری آئے میں نو اپنے سر دے وال بھی اسوے لے بی بی تڑپ کے ہوتھیے حق جو اور گیا دی میں شریف زادیاں ہونہ آئے نہیں نکل دی تیری میں بسم اللہ کر آئے میں بسم اللہ کر آئے جی آقا جی آقا ستر تے میں مسائب دی ہون پڑا لگا آئے نہیں ادا مانگ نہیں سر دے وال بکھا مانگ جڑی شاہ جی لوڑے میں تن دیوا بی بی آ دی میں شریف زادیاں شریف شریفاں تے اے جائے سوال نہیں کریں دے اگر تو ضروری میڈے سر دے وال بکھنے دے اے گل میں نبی نو پوچھوئی کوئی نہیں جتنا نبی دا ہوتا میں مہو اتنا کر دی پھئی جتنا نبی میں نو آکھے آئے اتنا کر دی پھئیاں اگر ضروری بے گھنے ناؤ جھو پڑی جھ نبی یہ پوچھاوا اگر اجازت مل گئی پھر دھوڑا کیا سر آن بکھل دا نبی دے پیڑا کے پاسے نبی فرمایا کو جھ ملیا نہیں بے بادشاہ انتہاں دے پرچے تیز ہوگا ایک کافلہ لگیاں میں سوال دیتا ہے انہاں پوچھا ہے میں دسے آئے انہاں کیاں ہوئی اسے دردیلی کوتری آئی کٹ کر جڑا دھرو میں میں آگا انہاں کیاں ہے سردے وال بکھا کے مانگ کے ریشائے دیوڑے اچھوے لے بی بیا دیا آکھیں سردے وال بکھاوا نبی تڑپ کے اُٹھے آئے آسماوں میں پاسے دے کیا جب پوٹر مر گئے مہچو پھرے آ مرحبا اچھی کری جی میں اچھی کری جی آخا جی آخا تبول ہو گئی آئی تبول ہو گئی آئی جی آخا جی آخا جی آخا اے ریت تیری میں بسم اللہ گرہ اے ریت تیری جی بسم اللہ گرہ اللہ جان گا ہے نبی تڑپ کے اُٹھے آئے فرمایا پوٹر مر گئے میں چپ رہاں بیوی مزوری کر دی گئی میں چپ رہاں بیماری لگ گئی چپ رہاں میں بیوالوے کے آواز آیا یوں تیری بیوی نے میسے پتھار تا نہیں مارے تیری بیوی نے سار تو بھوٹا تا نہیں لہایا جی آخا جی آخا وا 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 جی آخا جی آخا ہاد کر چھوڑی آئی بچ آخری جملہ راضی رب یہاں ہے دیاں دے پردے ہونے کسے تیری بیوی نو پتھر تا نہیں مارے کسے تیری بیوی دے سار کو چادر تا نہیں لاہائی فرمایا بے نیاز میں نو دا سجی میں میرے نل ہوئی انہیں کسے اور نل ہو سی فرمایا گل چیڑیا یاد رکھی ایک دین آسی ایک سابر میں تینو اپیزا جنیاں بھینہ دے والو شرابیاں جنگے ہو گیا اوہ جڑا شام دے صدر بزارت ایلی دی دھی آئیے پانج لات پدماس اوہ نچ دا پیا لے چادی ایچادر دیو اوہ میری ماد جنازہ اوہ دیئے رات دیا جی آخا جی آخا اتنی نوکری کافی سمجھو جی سیدادہ پیادہ ایک ستر ہور کتاب جانا مہی بہور لگمہ نوٹ کر گھر جا کے پر اگر انجل روایت نہ ہوئے میرے تلانت کر دئی اس لکھے آئے ایک امہ حجام نامی عورت جڑی مقام بیچھا تے کھلی آئی ترائیلو کا علا پتھر چاہی کھلی آئی اللہ جاندائی مستورہ مریندیاں اینی مریندی مستورہ آدیاں مار آدی اینانو نائی میں عرید پتھر حسائنو مارنا واہ واہ میں چھوڑ دیتی آئی میں چھوڑ دیتی آئی مجلس سیدادہ آدھا نہیں ایک روایت پکار جی آخا جی آجابی وقت ہے میں چھوڑ دینا جی آجابی وقت ہے جی آخا جی پڑا پڑا تیجی واری پوچھ دا پڑا پیرزن ہی دا پتہ نہیں اللہ جاندائی جھوڑی بھیلائیں جڑے منگان آئی میں ایندی پڑے آئے مظلوم دے سیدہ نیشانگ اینے باری دے سامنے آئیے ایس پتھر مارے آئے چناگل ستینہ بزہارت تڑپن اوہ فرمایا سجاد اوہ نوں کو چلائے دین بات گیا آدی مویا نوں کوئی نائی مریندی آدی مویا نوں کوئی نائی مریندی آدی مویا نوں کوئی نائی مریندی